السلام علیکم آئے یوٹیوب فیملی ٹیسٹی ڈابا میں ہش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں والے رزق سے نوازیں آمین سمامین ٹیسٹی ڈابا میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی لچھا پکوڑا کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے برانا بہت ہی زیادہ آسان ہے ان پکوڑوں کی کرسپی نیس سیکن آپ کو دیکھنے سے ہی اس کی کرسپی جو ہے نا اندازہ آ رہا ہوگا کہ یہ کتنے زیادہ کرسپی ہیں اور اس کے لچھے دیکھئے ماشاء اللہ کتنے زیادہ پیارے بن کے تیار ہوئے ہیں بیسن کا استعمال ہم نے اس میں نہ ہونے کے برابر کیا ہے پھر بھی یہاں پہ دیکھیں یہ جو پکوڑے ہیں وہ نہ ہی آئل میں جا کے بکھ رہے ہیں اور نہ ہی ٹوٹے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی ایسے کرسپی کرنچی لچھے دار پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکپ کے لاز تک دیکھنا ہے تو چلیے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تین سے چار عدد میڈیم سائز کے آلو لے کرنا تو انہیں بالکل بڑی بڑی سلائز کار لیا تو آپ لوگ نے کٹنگ کا جو ہے نا وہ اس ریسپی میں حاصل طور پر دیان رکھنا ہے اب ہم لیں گے اپنا ایک بڑا سا مکسنگ باول پیارا سا تو اس میں شامل کریں گے یہ آلو آلو کو میں نے نا تین سے چار پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے دھولیا ہے تاں کہ اس کا جو سٹار چینہ وہ ختم ہو جائے چیز جو یہاں ہم اب اس کے اندر شامل کریں گے وہ ہے پیاس ایک بڑی سا اس کا پیاس لے کے اسے نا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بڑی بڑی ایک بڑی ایک نا لچوں میں کٹ لیا تو ہم اس کے لچے سیپرٹ کر لیں گے اس کو ہاتھوں سے مسل کے اچھے طریقے سے اور پھر ہم اس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے پیالیوں کو اچھے سے ساف کیا کریں تاں کہ اللہ پاک ہمارے رزق میں بڑکتوں کو بھی بڑھ کر آ رکھیں یہاں پہ میں نے تقریباً لے لیا ہے پانچ سے چھے ہری مرچیں انہیں بڑی بڑی چاپ کر لیا ہے پکوروں کے اندر اس کا بہت ہی زبردست قسم کا فلیور نکل گیا تھا تو انہیں بھی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر سپائسز آئٹ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون یعنی ڈیر چائے کا چمچ یہاں پہ شامل کر دیں گے ہم لوگ نمک کا پکوروں کے کلر کو چار چاند لگانے کے لئے ہم لوگ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی کا بہت ہی مزے کا کلر اور فلیور لے کر آئے گی ون ٹی سپون بھر کے پسی ہوئی لال مرچ کا شامل کر دیں گے ون اینہ ہاف ٹی سپون یعنی ڈیر چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ یعنی دردرہ مرچ چلی فلیکس کا شامل کریں گے پکوروں میں اس کا فلیور بہت ہی کمال کا نکل کے آتا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس زیرہ ہے جسے میں ڈرائی روست کر کے شامل کر رہی ہوں ہاتھوں سے ہی موٹا موٹا دردرہ سا پی اس کے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خشک مسالہ ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون بھر کے موٹا کٹا ہوا سوکھا دھنیا شامل کریں گے پکوریں اس کے بغیر طور ناممکن ہیں بنانا پکوروں کی جان ہوتا ہے یہ سوکھا دھنیا تو بس دی یہاں پہ لاس میں ہاف ٹی سپون اجوائیں لے لوں گی میں اور اسے بھی ہاتھوں سے کوٹ کے شامل کر دوں گی اس کو میں نے روست نہیں کیا زیرہ اور سوکھے دھنیا کو میں نے روست کیا تھا اور یہاں پہ ہے دو ٹیبل سپون بھر کے میں یہاں پہ شامل کروں گے سوکھی میتھی کے بہت ہی مزے دار خوشبو آ رہی ہے ابھی صحیح ہمارے جو مسالے ہیں پکوروں کی اس کی ابھی ہم نے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا کوئی بیسن ایڈ نہیں کرنا بلکہ اسی طریقے سے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے اس کو مسالہ ہے تاں کہ یہ جو آلو اور پیاس کے لچے ہیں جو ہماری نمک مرچا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رچ بس جائیں تو پانی کا استعمال اور بیسن کا استعمال کتنا کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاتی ہوں ویڈیو کو بینہ سکپ کے آپ لوگوں نے لاس تک ضروری دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہم میں لے لوں گی ایک کپ بیسن جسے بلکل تھوڑا تھوڑا یعنی دو دو ٹیبل سپون کر کے اس کے اندر شامل کروں گی اور اچھے طریقے سے مکس کر دی جاؤں گی بیسن آپ لوگوں نے بہت کم شامل کرنا ہے بس اتنا شامل کرنا ہے کہ پکوڑے بائن ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو آپ لوگوں نے بیسن ڈالنا بند کر دینا ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ ایک اور چیز کا استعمال کر رہی ہوں فروزن دھنیا ہے میرے پاس وہ شامل کر دوں گی آپ کے پاس فریش ہوگا آپ لوگوں نے وہی شامل کرنا ہے میرے پاس فریش نہیں تھا اس نے میں نے فروزن والا شامل کر دیا بہتی پیارا گرین گرین فلیور دے گا یہ ہمارے پکوڑوں کے اندر تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے تو اس کو اچھے طریقے سے کر دوں گی اور اسی بچے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو چھی لگے تو آپ لوگوں نے اسے لائک اور شیئر تو ضروری کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے مجھے بھی نئے ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن مل سکے بس یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو آئل آب وہ میریم آنس پہ میں نے گرم کر لیا تھا اور چمچ کی ہیلپ سے یا پھر ہاتھوں کی ہیلپ سے جس طرح آپ کو ہی زیلے کے آپ نے اس کے اندر اپنے پکورے شامل کر دینے ہے لیکن آپ لوگوں نے پکورے شامل کرنے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ تک ان کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا تاں کہ یہ اچھے طریقے سے آپس میں جھوڑ سکیں اور جیسے ہی یہ جھوڑ جائیں گے پیارا سا کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اُلٹ پُلٹ کرتے ہوئے اپنے پکوروں کو کر لیں گے فرائے تو یہاں پہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ہمارے پکورے فرائے ہو کے آگئے ہیں میں آپ کو ان کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں اس کے لچے چیک کریں ویڈیو میں دیکھ کے یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے کرسپی اور کرنچی ہمارے جو لچے دار پکورے ہیں وہ بن کے تیار ہوئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تاں کہ آپ لوگ بھی یہ جو لچے دار سے پکورے اپنے گھر میں بنا کر انجوائے کر سکیں اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگ رہی ہیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا اللہ حافظ